اسلام علیکم ایٹیو فیملی دوستو حاضر این فیمیڈیو ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم لے کے آئیں آپ کے لیے جبسم 2x2 فالسلنگ کے حوالے سے ویسے تو آپ فالسلنگ کرواتے ہیں دوسری طرح کی جو وائٹ آپ کی مٹی کی شیٹس بنی بھی ہوتی ہیں ان کی فالسلنگ کرواتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو اوپر اگر دکھائیں تو مختلف ڈیزائننگ میں کچھ اس طرح کی شیٹس کی فالسلنگ اکثر لوگ آفیسز میں کرواتے ہیں آپ نے درنگوز میں بھی کرواتے ہیں گھروں میں بھی کرواتے ہیں اس کے آپ کو ڈیزائننگ بھی دکھاتے ہیں تمام کے تمام اس کے معاملات بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں شیٹس یہ کتنے رویے آپ کا اس پر خرچہ آئے گا کتنے رویے میں آپ کروا سکتے ہیں اس کا ہارڈویر کتنے میں آئے گا اگر ایک مزرور لگانے آرہا تو اس پر آپ کا کتنا خرچہ آج ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ تمام تفصلات دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ شیٹس یہاں پر موجود ہیں آپ کو یہ شیٹس کے ڈیزائنز کچھ دکھاتے ہیں ہر طرح کی ڈیزائننگ آپ کو جائے وہ مل دے گی دو بے دو ان کا سائز ہوتا ہے دو بے دو کی یہ ٹائلز کی طرح کی سائز ہوتا ہے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہی ری یوزیبل ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چھت کو توڑ دیا تو توڑ دیا جب آپ مٹی والی جو شیٹس ہوتی ہیں فالسیلنگ کی وہ لگواتے ہیں تو چھت ٹوڑ گئی تو پھر ختم ہو گیا معاملہ پھر کچھ بھی نہیں بچتا تو یہ تمام طرح صورتحال اس میں نہیں ہوتی ہمارے صاحب انشاء خان موجود ہیں انشاء خان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آجا انشاء خان صاحب یہ بتائیے گا سب سے پہلے اس کی کتنے روپے سکیر فٹ میں یہ آپ دے رہے ہیں اور کیا اس کا ریٹ یہ ستر بس سکیر فٹ کے حساب سے لگا دیتے ہیں انکلیوڈنگ لیبر چارجز اچھا انکلیوڈنگ لیبر چارجز ہیں اچھا اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ آپ ایک روم ہمارا اگر بارہ 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 کئی لگا لیں اس میں کوئی یہ چھت لگوانا چاہ رہا ہے تو اس کا کتنا خرچہ آجانا یہ ٹوٹل دس ہزار روپے کا خرچ ہے صرف دس ہزار روپے کا خرچ ہے تو دس ہزار کے خرچے میں یہ جو ہم پٹی دیکھ رہے ہیں اس میں یہ پٹی لگے گی اور بس پٹی کو اوپر رکھی جائیں گی ہی ہیں تو اس میں یہ کیا ہے کہ جب اتروانا چاہیے اس کا ری یوزبل ہے یہ اگر آپ اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں یہ آفیسز اور گھروں کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے آفیسز کے اندر جیدہ تار وائٹ کلر کا استعمال کیا جاتا ہے اور گھروں میں مختلف کلرز ہیں جیسے آپ کو میں دکھا جاتا ہوں یہ شیٹیں ہیں یہ آفیسز کے اندر زیادہ استعمال ہوتی ہیں یہ شیٹ ہو گئی اور یہ دو تین آرٹیکلز ہیں جو زیادہ در آفیسز میں استعمال ہوتے ہیں باقی ہمارے پاس آلموس سیونٹی پلس ڈیزائنز ہیں جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں رائنگ روم ہو گئے ڈائنگ آل ہو گئے اور یہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں دوستو یہ اوپر جانے میں آپ کو دکھاؤں اس میں ایک مائیڈ پٹی چل رہی ہے یہ اس کا ہارڈ ویر ہوتا ہے صرف پٹی پہ آپ نے سیٹ کرنی ہوتی ہیں پھر آپ کا ہوتا ہے کہ کبھی آپ بور ہو گئے ہیں ڈیزائن سے تو آپ اس کو چینج کروالیں جیسے کہ انشاء خان نے آپ کو بتایا ہے کہ ستر روپے سکیر فٹ میں اس کی لیبر اور تمام ہر چیز شامل ہے لیکن جو آپ دوسری فال سیلنگ کرواتے ہیں اس کا تو ریٹ آج کل جو ہے وہ شروع ہی نوے روپے سکیر فٹ سے اکثر علاقوں میں ہو رہا ہے اور کئی کئی سو اور ایک سو دس روپے سکیر فٹ بھی چل رہا ہے اور پھر وہ مکمل کروانے میں ٹائم لگتا ہے آپ کو تقریباً دو تین دن دینے پڑتے ہیں ایک چھت کو تو یہ کتنی دیر میں ایک چھت لگ جاتی ہے انشاء خانتہ بارہ بی بارہ والا جو روم ہے وہ دو سے تین گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے اور پلاسٹر پیرس والی جو سیلنگ ہے جس کو چاک مٹی والی سیلنگ کہتے ہیں ایک تو وہ سور پہ جو سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر پینٹ کا خرچہ بھی ہے وہ آلموسٹ آپ کسٹمر کو جو ہے وہ ایک سو ستہ رہے ایک سو سیلنگ پہ پڑتی ہے اس پہ پینٹ کا خرچہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام سور سور آتا ہے تقریباً وہ آلموسٹ ڈبل سے زیادہ پڑتی ہے اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ انسٹنٹ لوگ کو اور آپ نے فوری طور پہ جو ہے وہ تیار کروانا ہے روم اپنا تو دو سے تین گھنٹے کا اس میں وقت لگتا ہے اور خرچہ بھی صرف بارہ بارہ کہ اگر ایک ہم سٹینڈرڈ روم سائز کی بات کر لیں دس ہزار روپے آپ کا خرچہ آتا ہے انچہ کانزب نمبر اپنا بتائیے گا دوستوں کو اگر آپ سے منگوانا چاہیں کہیں پہ بھی 0-3-4-5-7-1-7-1-5-9-6 and 0-3-00-7-1-8-1-5-9-6 تو دوستو نمبر آپ کے پاس آگیا امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہم ڈیٹیل ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انفرمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر کچھ پوائنٹس رہ جاتے ہیں آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ لیں تو آپ کو کمنٹس میں جواب دے دیں گے اب تک کے لئے دوستو اتنا ہی اللہ حافظ